موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عبیب ورحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس کیمیکل کینیٹکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 13 لیکچر نمبر 3 کو اب سٹوڈنٹس لیکچر تری ہے دی ریٹ لا کیا ہے سٹوڈنٹس ریٹ لا یعنی کیمیکل رییکشن کے جو رفتار ہوتی ہے اس کے قوانین کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے دی ریٹ آف کیمیکل رییکشن is ڈائریکلی پروپوشنل ریٹ آف کیمیکل رییکشن کسی بھی کیمیکل رییکشن کا جو رفتار ہے وہ ڈائریکلی پروپوشنل ہے تو دی پروڈکٹ زرب کے آف کنسنٹریشن مقداروں کے اس کو مقدار کہتے ہیں سٹوڈنٹس کنسنٹریشن رییکٹینٹس اور رییکٹینٹس کے ٹھیک یہ رییکٹینٹس ہو گئے فرض کریں کہ رییکشن میں سٹوڈنٹس اے اور بی مل کر سی اور ڈی بنا رہے ہیں تو اب ریٹ آف کیمیکل رییکشن ڈیپینڈ کرے گا اس کے رییکٹینٹس کی مقدار پر سٹوڈنٹس ٹھیک جسے ہم یوں لکھتے ہیں دوبارہ دیکھیں ریٹ آف کیمیکل رییکشن is ڈائریکلی پروپوشنل ریٹ کیمیکل رییکشن کا ڈائریکلی پروپوشنل ہے تو دی پروڈکٹ زرب کے آف کنسنٹریشن مقداروں کے رییکٹینٹس رییکٹینٹ کی مقداروں کے اس کو سٹوڈنٹس ہم اس بریکٹ کو مقدار کے تھے رییکٹینٹ کی مقداروں کے ریس ٹو سم پاور اور اریک کا کوئی پاور ہوگا کوئی بھی کوفیشنٹ ہوگا پاور ہوگا ٹھیک اسی کو سمجھنے کے لئے سٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں جی کنسیڈر ا جنرل رییکشن فرض کرتے ہیں کہ ایک عام سا رییکشن ہے in which a reacts with b جس میں a b کی ساتھ رییکشن کرتا ہے to form c and d اور بناتا ہے c اور d according to law of mass section اب law of mass section سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہے law of mass section یہ کہتا ہے کہ پروڈکٹس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور رییکٹینٹس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے ٹھیک تو according to law of mass section rate of reaction directly proportional اکس کے a کے a اور b کے آسل زرب کے coefficients کے ٹھیک ہے رفتار reaction کا a اور b پہ depend کرتا ہے کیونکہ students reactant ہی مل کر پروڈکٹ بناتے ہیں تو reactant اگر زیادہ ملیں گے پروڈکٹ زیادہ بنے گا تو رفتار a اور b پہ depend کرتا ہے اب اسٹوڈنٹس اس نشان کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو برابر اور k constant لگاتے ہیں rate of reaction is equal to constant a اور b اب ادھر constant کیوں لگایا اسٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ reaction کی رفتار چونکہ ہمیشہ a اور b کے حاصل زرب پر حاصل زرب کے directly proportional ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ کیلئے ہم نے constant k لگا دیا this equation is called rate equation اس equation کو سٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں rate equation اس equation کو کیا کہتے ہیں rate equation اور rate لا اس کو rate لا کہتے ہیں rate کا قانون hair case called rate constant اور k رفتار کا constant ہے generally rate equation is written as عام طور پر ہم rate equation کو یوں لکھتے ہیں rate of reaction is equal to k یعنی reaction a کا کوئی coefficient اور reactant b کا کوئی coefficient coefficient کا مطلب ہے مالز سٹوڈنٹس دے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں rate لا کو rate لا can be defined as rate لا کی تعریف یوں ہے an expression ایک ایسا expression ایک ایسا فارمولا which shows how the reaction rate is related to concentration of reactant کہ کس طرح reaction کا رفتار تعلق رکھتا ہے مقدار سے reactant کے reaction کا رفتار تعلق رکھتا ہے reactants کے مقدار سے تو ایسا فارمولا جو شو کرتا ہو کہ کس طرح reaction کا رفتار تعلق رکھتا ہے reactant کی مقدار سے اسے کہتا ہے rate law اور rate expression اور سٹوڈنٹس جی امیشہ یہ جو rate لا ہے یہ امیشہ تجربے سے ہی پتا چلتا ہے یعنی بیلنس کیمیکل ایکویشن کر کے اب کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے اسی کو ہم آگے سمجھتے ہیں یہ جو value ہوتی ہے exponents کی exponents یہ جو powers ہوتے ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے اس کے اوپر جو power ہے اس کو exponent کہتے ہیں the value of exponents in the rate law rate law میں جو values ہوتے ہیں exponents کے show the order of reaction یہی ہی ہمیں reaction کا order بناتے reaction first order ہے second سمجھا دوں reaction کے order سے مراد یہ ہے reaction order first order ہو سکتا ہے جسے first order reaction کہتے ہیں اور second order ہو سکتا ہے اور third order reaction ہو سکتا ہے اگر ایک molecule reaction میں حصہ لے رہا ہے اور اگر دو molecule reaction میں حصہ لے رہے ہو اگر دو molecule کسی reaction میں حصہ لے رہے ہو تو ہمیں اسے second order کہتے ہیں یا پھر اس کے اندر students ایک molecule ہو لیکن اس کا square ہو یعنی ایک molecule کے دو دو دفعہ حصہ لے رہے اور third order میں students یا تو three molecules حصہ لے رہے ہوں اور three molecules الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں یا دو molecule ایک جگہ اور ایک molecule الگ بھی ہو سکتا ہے تو یہ پھر third order کہلاتا ہے جس میں reacting کرنے وال species 3 ہو اب جس میں reaction کرنے وال species 2 ہو تو second order ورنہ first order اگر ایک ہے تو students دیکھیں consider a reaction of nitric oxide first کریں ہم reaction کراتے nitric oxide hydrogen hydrogen سے یہ NO students یہ nitric oxide ہے hydrogen سے ملا nitrogen بنا دی اور water بنا دیا ٹھیک hydrogen ہے یہاں سے oxygen کو نکال لیتا ہے اور یہ کیا بنا لیتا ہے water بنا لیتا ہے students ٹھیک اب اس کے بعد اس reaction کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کا rate کیا آتا students اس rate آتا ہے K H2 NO2 ہم جانتے students کے rate of reaction depend کرتا ہے صرف reactants پر کس پر depend کرتا ہے صرف reactants پر reactant میں ہمارے پاس nitric oxide کے دو molecule ہے تو ہم نے nitric oxide کے اوپر دو لگا دیا یعنی یہ دو مرتبہ موجود ہے اور hydrogen ہمارے پاس ایک مرتبہ موجود ہے ٹھیک اب rate برابر ہوا K hydrogen اور NO2 کے exponent 1 for hydrogen shows اب hydrogen کے اوپر exponent 1 ہے exponent 1 for hydrogen shows exponent 1 hydrogen کا بتاتا ہے that reaction is first order کیا reaction کیا ہے first order ہے اور دوسری طرف with respect to hydrogen hydrogen کے لحاظ سے ٹھیک second case میں students exponent 2 for NO اور ہم نے اوپر دیکھا کہ NO کی اوپر exponent 2 لگا ہوا تھا shows that reaction is second order کیونکہ NO دو دفعہ ہے with respect to NO اور تیسرا case کیا ہے sum of exponents of both reactants اور اگر ہم دونوں کے exponents کو ملا لہی 1 اس کا اور 2 اس کا student stick تو یہ ہو جاتے ہیں کتنے 3 sum of exponents of both reactants جو مجموعہ ہوتا ہے power کا دونوں reactants کا shows that reaction is third order کیا ہے third order ہے یعنی 1 plus 2 is equal to 3